موسیقی موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم موسیقی 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 آج تو آپ ریڈ رائیڈنگ ہود بنے ہوئے ہیں ڈانگا پہنیا نا جننو یار اتنی مہنگی انہوں نے جیکٹ لی ہے اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہیں میڈی مہنگی واسے بھائی تنو اس بورے دا پتہ لگیا نا ستارہ سو دیاں چھے نکلنیاں تھا موسیقی موسیقی وہ ہے چھے ہی چھے ہیدی موسیقی موسیقی اللہ موسیقی 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 ایک نی ہون کی موسیقی اچھی چیز با آگئے تھے چینل تھے نہیں میں آپ کی جگٹ کو کومنٹ کرنے کے لیے اپنے آج کی امیان سے پوچھوں گا کیونکہ وہ فیشن ڈیزائنر ہے وہ ہی جان پائیں گی اس کے اصلی مول کیا ہے بھیک ہے بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو فیشن ڈیزائنر ہے اور انیمل ایکٹریویس بھی محترمہ سارا گھنڈا پر اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں خاص طور پر کراچی تشریف لائے میں ہیں حال ہی میں فلم ریلیز ہو رہی ہے جعوید اقبال اس کے پروڈیوسر جعوید احمد کاکی پوٹو اور ہمارے آخری مہمان اس فلم کے لیڈ ایکٹر ہیں جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں اور ایکٹر تو ہوتے ہی ہیں بہت سی فلموں میں بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور بہت کانٹرویورشل بھی رہتے ہیں کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ جناب یاسر حسین ماشاءاللہ فلم جعوید اقبال کی ٹیم کی نظر ایک بات ہے جی اسے آپ شیر یا غزل یا نظم نہیں کہہ سکتے ایک بات ہے جو میرے دل کی بات ہے با با ہمارے ملک میں کچھ لوگ اپنے موت برکاموں کے بل پر زندہ جعوید ہوتے ہیں با 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 کیا بات کچھ ایسے درجہ اقبال پر بھی فائز ہوتے ہیں جو ایک کر کے جیتے جاگتوں کو مار دیتے ہیں با 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 یہ ایک فلمی کہانی ہے جو ہمارے پیارے یاسر کی زبانی ہے میرا شیئر بھی یسر بھائلی کہ تیری گل نو راد نی ہندہ تیری گل نو راد نی ہندہ تون سجنے تدنی ہندہ تے چن تے سبلی پورا چن چن تے سبلی پورا چن چنا چندہ ادنی ہندہ جو اپنے تھے اب وہ تمہارے لگ رہے ہیں جو اپنے تھے اب وہ تمہارے لگ رہے ہیں جو ظالم تھے اب وہ بیچارے لگ رہے ہیں ایک بات آپ کو سج بتاؤں یاسر بھائی آپ باپ بن کے بھی کمارے لگ رہے ہیں میرا ہو گیا میں بھی چمچا آپ کا بھی نہیں ہوا کیا حال ہے سارا جی آپ کے بلکل ٹھیک تھانک یو بلکل صحیح آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک تھاک مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجی آپ فیشن ریزائنر ہیں تو یہ ان کی جیکٹ کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے بہت اچھی ہے بس فر ہٹا دیں فر ہٹا دیں آپ نے بہت اچھی جیکٹ ہے صرف بھی طرح سے یہ مو اٹھا دیں فر کے بغیر جب ان نے جیکٹ اٹھائی نا تو کوجیک لگ رہے ہیں بڑے کوجیک لگ رہے ہیں آپ یہاں بہت سے بچوں کو شاید کوجیک کا علم نہ ہو آپ گوگل کر لیجئے گا ایک بڑا فیمس کیاریکٹر تھا 80's کا کوجیک کا وہ 80's کے اندر ہوتا تھا کوجیک اب صرف آخر میں سے کے نکالنے کی باہت ہے میرے میں کوئی یہ مقصد نہیں تھا میرے مقصد تھا کہ آپ وین ڈیزل پارٹ ٹو لگ وین ڈیزل وین ڈیزل یہ وین ڈیزل نہیں یہ گھن ڈیزل ہے وین ڈیزل نکالے کلا ڈیزل رکھو اپنے کے جاگڑ پائیے یہ ساتھ بھی جاگڑ کے ڈپکی جاگڑ پائیے گرمیاں سے میں نہیں لونی دوسری یار کیوں یار آپ نے جاوید چھو دیکھا ہوا ہے جی جی بالکل آپ کو اندازہ تو ہے نا میں بلکل اتیار ہوتا ہے ان کے اچھا جی کسی تیار ہوئے جی آپ کو آنے سے پہلے انہوں نے یہ تو پہلے بہت دفعہ آ چکے ہمارے پاس انہوں نے آپ کو بتایا یاسرنے کے کیا ہوتا ہے تو مائنڈ آپ نے بلکل نہیں کرنا اور آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا میں تو خاموش آئے ان کے ساتھ آ کے میں نے ان کو بتایا کہ یہ بندہ ہے سارا آپ نے بتا دیا کہ جاگٹ اچھی ہے اور ون ڈیزل لگ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو سر آپ کے پیسے جو پورے ہوئے ہوگے جی آپ نے جو اتنی مہنگی شوپنگ کی تھی باہر سے وہ کام آئی انہوں نے پوچھ لو ون ڈیزل ہے کہوں نے آپ سے آپ کو اندازہ ہے ون ڈیزل کہوں نے جی میو کھنچ لاندہ جی ہوگا انہوں نے پتا ہی نہیں کہ ون ڈیزل کہوں نے سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو فلم بنانے کا خیال کہاں سے آئے بس ایک شوق تھا پہلے فلم بنانے کا اور یہ پورا کریڈ جاتا ہے میرے ڈائریکٹر نے رائٹر کو جس نے میرے ساتھ یہ ڈسکس کی کہ یہ ایک ایسا کانٹین ہے جو کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا تو اس میں کوئی پتا نہیں کہ ریٹن ہوگا نہیں ہوگا کچھ ہوگا اور پوری جب اسٹوری مجھے بتائی تو مجھے فیل وہ ہوا کہ یہ چیز بننے چاہیے اور یہ سب کو ایورنس ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیا تھا اور آگے کس چیزوں کے ہمیں اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے بہت اچھا تو اس کے بعد بہت آپشن تھے ہمارے لیے تو یاسر پائی کو جب ہم نے گیٹ اپ کے لیے تیار کیا آپ میرے پاس وہ فرس تصویر ہے جب میں نے اس کی نکالی یاسر کی یعنی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں جعوید اکوال کون ہے اور یاسر کون سے مگر ایک بات بتائیے مجھے ان کا تو ہمیشہ سے کام بھی جو ہم نے دیکھا لہور سے کراچی کراچی سے لہور یہ والا کام تھا تو بڑا ایک اور ٹائپ کا امیج ہے ایک اور ٹائپ کے باڈی او ورک رہی ہے جس سے یاسر منصوب رہے ہیں ان کا خیال کیسے آیا کیونکہ یہ بڑی ایک آڈ اور بڑی کمال کاسٹنگ تھی یاسر کا خیال اس لیہ ہے کیونکہ میں نے جب یاسر کو ہم نے ڈاریکٹر کے ساتھ ڈسکس کی اور یاسر بھائی کے لیے ہم نے پورا دیکھا تو یاسر بھائی نے بہت کامیڈ ڈرامے کی ہیں پہلے بہت چی فلمیں ہیں سب کچھ تو جب ہم نے گیٹ اپ میں تیار کیا اور اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ یار اس کا فیز جو ہے نا سیم جاوید اکوال ہے اور یاسر بھائی ہی اس کو چینج کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بہت مرتبہ فلم دیکھی ہے اور جو یاسر بھائی کا اس میں کام ہے نا اس کے بعد ریٹائیمنٹ لے لیں آخری کام کرتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہمارے تین لیجنڈ بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں جب میں پہلے فلم بنانے کا مجھے شوک ہے میں بیسکلی پاکستان میں کم رہا ہوں اور جب پاکستان آیا تو مجھے فلم بنانے تھی وہ تھی پنجابی فلم چل میرے پوتھ سے بھی پہلے تقریباً کوئی چار پانچ سال پہلے کے بعد چھ سال پہلے کے بعد بتا رہا ہوں تو میں نے بہت ڈسکس کی اور میں نے ان کے ڈرامے بہت دیکھے یعنی کوئی ڈراما نہیں ہوگا تو پنجابی فلم ابھی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ فبر بری میں اور مارچ میں انشاءاللہ جاوید ساراں کیوں تھی پہنٹی منٹہ در مروگرام میں صرف ایک دسوارس ہی کاس رہیں کہ نہیں تو کاس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز صرف بتا دوں کہ فاد مستوہ صاحب کی صرف ایک ہی فلم نہیں چلی ہے اور فاد مستوہ کی فلم ہے جو ایشیا میں فرسٹ آئی ہے ایشیا میں فرسٹ آئی ہے کونسی ریس میں بھاگی تھی ایشیا فیسیبل مصر کی رسی کروڑ کما کے بھی جو لڑا میں کیڑی فلم سی تُسی کی تھی ٹھیک ہے کی تڑھ پر چھوڑ دیں گے کی زینر جانی پھلے یا نہیں اور وہ کو میں نائنی یاد کیڑی کا چیز رہی گی آپ کو کیسا لگا جب آپ کو انہوں نے پروچ کیا سر مجھے نا یہ تیسری دفعہ جاوید اکبال کیلئے پروچ کیا گیا اس سے پہلے کچھ چھ سات سال پہلے مجھے کسی نے پروچ کیا تھا ایک ویب سیریز بنا رہے تھے اچھا تو میں صرف کومیڈی کر رہا تھا میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے کیوں میرے بارے میں تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو تھیٹر پر دیکھا ہے تو آپ نے بڑا ڈیفرنٹ کام کیا ہے ٹی وی پہ آپ کومیڈی کرتے ہیں تو آپ یہ کر لیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہو گیا وہ پھر کہیں ادھر ادھر ہو گئے پھر ایک اور صاحب آئے وہ فلم منا رہے تھے جاوید اکبال پہ انہوں نے پھر مجھے کہا تو مجھے پہلے والے یاد آگئے میں نے کہا مجھے پہلے بھی آفر ہوا ہے وہ بھی کہیں غائب ہو گئے پھر میں نے وہ نیگٹیف کیا باندی والا اس پر اوارڈ شیوارڈ ملا تو پھر مجھے جب ابو علیہ میرے پاس آئے تو مجھے لگا شاید یہ اسی ریفرنس سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی بھاگ بھاگی جائیں کیونکہ اس پر فلم بن نہیں پا رہی تھی جاوید اکبال پہ ایسے یہ آپ کو کبھی عجیب سا لگا اس کے بعد آپ نے سوچا جب تیسری بار ہو گئی یہ بات کہ شیشے میں کھڑے ہو گئے آپ کو خیال آئے ہو کہ یار یہ کیوں بار بار میرے پاس ہی آ رہی ہے میں نے تھیٹر میں بہت ڈیفرنٹ کیرکٹرز کیے ہیں انور صاحب کے پلیز میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ کیرکٹرز تو وہ رپورٹرز نے میرے بارے میں لکھتے تھے کہ اس کیا چہرہ بدل جاتا ہے جب بھی کوئی اور کیرکٹر کرتا ہے تو مجھ میں وہ بات شاید وہ کالیٹی ہے کہ میرا چہرہ بدل جاتا ہے کسی بھی کیرکٹر کے ساتھ تو وہ جاوید اکبال کا زیادہ کریٹ تو اس گیٹ اپ آٹس کو جاتا ہے جنہوں نے یہ اس طرح بنا دیا اور وہ کیا نام ہے ان کا ماجد ماجد نہیں کیا اور ایک جواب کو ہو گیا اور تیسری بار فائنل ہوا کہ اس بار یہ واقعی بنے جاری ہے اپنے طور پر کوئی آپ کو ہومورک جو کرنا پڑا دوں کہ بہت مشکل کیرکٹر ہے ابو علیہ نے جو ہماری ڈیریکٹر رائٹر ہے انہوں نے پورا ہومورک کیا ہوا تھا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ککڑی اس کا ککڑی کا وہ ٹو بھی آگئی ہے ان کی بک تو وہ کتاب جو ہے اس پہ یہ سکرپٹ کھڑی ہے تو ان کی پوری ریسرچ تو اس کتاب کے لیے ہی ہو گئی تھی پھر اس سکرپٹ کے لیے انہوں نے اور ریسرچ کی ویسے کچھ بہت زیادہ مٹیرل موجود نہیں ہے اس وقت جاوید اکبال کو آپ نے دو چار کلپس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ یہ نہیں فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کس وقت کیسے بولے گا کیسا دکھے گا پنجابی تو اسی گلان کر رہے ہیں انگلیس سے گلان کر رہا ہے ملکہ برطانیہ ہے ملکہ برطانیہ یہ آپ نے اگر کمپلیمنٹ کیا ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرنسز لگ رہی ہیں آپ نے سیدھا ملکہ پہ ہی جا کے ویسے آپ کو ایسے کمپلیمنٹس ملتے رہتے ہیں ہاں جی اچھا آپ کو ملکہ برطانیہ ہی لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ ہی کہہ دیتے ہیں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے چیک پوسٹ ہوتی ہے نا وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں وہ مجھے جب بھی میں گزر رہی ہوتی تو گاڑی روک لیتے ہیں آئی ڈی کارٹ دکھائیں اچھا کیا آپ فورنر سمجھتے ہیں آپ کو اچھا پہلے تو میرے بال بھی بلانڈ تھے بہت ایک ہیڈک ہوتا تھا میری فرنس میرے ساتھ جانے سے تب تنگ آگئے اور جدہ تسی پیارے گئے میں کہتے ہیں پولیس ہونا میں تانو کرنا ہی میرے چلاان کرو تو ملکہ برطانیہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھے کہ میں نے ان کو کیوں بولا کہ ان کی جیکٹ کے اوپر فر کیوں نہیں اچھی آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیوں ان کو بولا ان کی جیکٹ کے اوپر فر نہیں ہونی چاہیے اس لئے کیونکہ یہ جانوروں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے اچھا ان کی جیکٹ پر فر اس لئے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے سر پر بھی فر نہیں کیا اگر ساز چھیڑا تارانے بنیں گے کرپشن کے کتنے فسانے بنیں گے یہ سرمایہ کارانہ سسٹم رہا گر تو خوشحال چند ایک گھرانے بنیں گے اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا تو اٹھے گی معیشت خزانے بنیں گے وولکم بیک تو مذاکرات یاسر سارا بات کر رہی ہیں تھی انیمل رائٹس کے بارے میں آپ بھی بہت انیمل لور ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اکثر بہت سے جانور ہوتے ہیں آپ دکھاتے بھی رہتے ہیں آپ کا ایک پیٹ ڈاگ بھی ہیں ہاں جی میرے پاس چار ہیں ہے نا تو یہ کتنا انیمل لور ای بلیو ایک انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ سنسٹرم ہوتا ہے سار یہ نہیں ہے ہماری بہن ہے اکرہ وہ لور ہیں انیمل جو آپ نے کہا ہے دھتے دھتے ہیں نا نا بیا بیتا چالا اس قسم کا انسان اور ایک کریٹیو آدمی ہے آپ اور پھر اس قسم کا خطرناک رول یہ آسان تھا یا مشکل تھا آپ کے لئے مشکل تھا بہت اگر اس طرح سے دیکھا جائے کریٹیو لی کے اس کیریکٹر میں گھسنا وہ کافی مشکل تھا کافی دماغی کام تھا یہ کیونکہ انہیں آپ کو یہ سمجھانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے کئی سینز ایسے ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو غصہ اور نفرت تو آئے گا لیکن ساتھ ساتھ رونا بھی آئے گا کیونکہ کچھ کیریکٹرز آس پر ایسے بھی ہیں اس میں جو بچارے کوئی عورت ہے وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے اور وہ جعوید اکباز سے صرف اس لیے ملنا چاہتی ہے بس یہ بتا دے کہ کہیں اس کے ہاتھ تو نہیں لگا تو ایسے موقع پر پرفارمنس دینا جب آپ خود یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا تھا تو وہ ایک کانفلکٹ چل رہا تھا مسلسل دماغ میں کہ مجھے ایکسپریشنز یہ دینے لیکن اصل میں میں یہ نہیں چاہتا ہوں تو یہ بہت میرے لیے بہت چیلنجنگ رہا اور کوئی بھی کرتا تو اس کے لیے بہت چیلنجنگ یاسف بھائی جو موویز میں ٹرینٹ چل رہا ہے پاکستان میں کومیڈی زیادہ چل رہی ہے جب یہ سکرپٹ آپ کے پاس آیا تو بطلب ہاں کرنے میں تھوڑا کنفیوز ہوئے تھے کہ کروں جانا ہے نہیں بلکل نہیں مجھے پہلے بھی دونوں دفعہ میں نے ہاں کی تھی یہ وہ بنی نہیں لیکن میں بلکل ایسے کریکٹرز تو بہت بہوکوف کوئی ایکٹر ہوں گے جو جانے دیں گے اپنے ہاتھ سے اللہ کرے فلم میں ڈوب لے تھے جوئے ساوی نے کہنا ہی یار اس تو چنگا میں دکان ہی پا لینا کوئی میں یہ بتاگوں کہ یہ فلم ہم نے اس لیے بنائی نہیں ہے کہ ہمیں اوارڈ ملے یا ہم یہ فلم ہٹ ہو بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلم لوگ دیکھیں اور لاہور کے آپ جتنے سپر سٹارز ہیں میں بس آپ سے یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم جلدی ریویل کر دیں گے کہ کس دن لاہور میں پرمیئر ہے کچھ ہی ایک آدھ دن میں پرمیئر ہے پرمیئر پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اصل والے آپ پرمیئر پہ آئیں گے تو ہماری فلم کو فائدہ ہوگا ایکچولی میں میرا اپنا ماننے یہ اصل فائدہ ہوتا ہے جب آپ عام آڈینس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے پرمیئر پہ آئیں گے اور فائدہ ہوتا ہے پرمیئر پہ آئیں گے ایک پوائنٹ ہے بیسے تو خیر آپ کانٹرویورسیز کی زند میں رہتے ہی ہیں لیکن کہ یاسر اکثر باتیں صحیح بھی کرتے ہیں اچھا کانٹرویورسی بن جاتی ہے لیکن اے نوہم موڑی بیک اور اے ویری فوند آف ہم اور اس وائف بکاو نہ یہ دونوں صرف بہت ٹالنٹڈ ایکٹرز ہیں بہت سارے ہمارے سٹارے ہیسے ہیں جن کو ستارم ملتا ہینا تو اپنےrops گردن آسف جیسا کئے بہت سارے لبیٹ کانٹرویورسی بہت سارے لبیٹ کنٹرمینا بPRP شب تчики بہت سارے ہrous حیس Click آپ کو ایکٹیو سوشل میڈیا یوزر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کل ٹیلنٹ سے زیادہ نمبر آف فولورز کو دیکھا جا رہا ہے نہیں میں نہیں اس بات کو مانتا ایک ٹائم تھا جب سوشل میڈیا ہٹ ہوا تھا تب فولورز کی بیس پہ لوگوں کو ڈرامے بھی ملے ہیں اور کام بھی ملا ہے اب ایسا نہیں ہے اب صرف فولور ہونا کافی نہیں اور آگے جو چینج آنے والا ہے بھی اس میں صرف ٹیلنٹ کی بیس پہ ہی کام ملے گا ابھی پھر بھی یہ ہے کہ آپ کو خوش شکل ہوں تو بھی کام مل جاتا ہے لیکن آگے صرف ٹیلنٹ کی بیس پہ ملے گا کیونکہ اب لوگوں نے ایک کریکٹر پسند کرنا شروع کر دی ہیں جو آرڈینس ہے انہوں نے نیٹ فلکس اور باقی جگہوں پہ جانا شروع کر دیا ہے اور اب او ٹی ٹی کی دنیا اتنی کھل گئی ہے کہ اب لوگ دیکھیں گے وہی لوگوں کو جو کریکٹر کر سکتے ہیں جیسے احمد علی اکبر نے ایک کریکٹر کیا ہے بریزاد بریزاد لوگوں سے بہت پسند کر رہے ہیں تو اب کریکٹر ہی پسند کیے جائیں گا بلکل اور وہ میرے خیال سے ایک تو ایک شروع شروع میں ایک وہ چیز تھی کہ وہ پھر آگے دووں کو بھی سمجھانا شروع ہو گیا پروڈیوسرز کو بھی کہ کون سے کس نے فالور خریدے میں ہیں اور پھر مسئلہ یہ کہ اگر آپ صرف ایک فیس ہیں جو کہ موڈلنگ میں شاید رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے مگر ایکٹنگ کی دنیا میں یہ فالور والی چیز زیادہ اس لیے نہیں چلنی تھی کیونکہ ایکٹنگ کے اندر فلٹر نہیں لگ سکتا تو نظر آجاتا ہے وہاں پہ ورنہ شاید کام وہاں بھی چل جاتا لیکن ایسا نہ ہو پایا ابھی تک تو کم از کم سائنس کی ترقی پاکستان has some very talented actors for sure Of course Amazing ہمارے بہت اچھے actors ہیں اور I think ہم شاید انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے تو ان کے لئے میرے خواہد میں تعلیم ہمیں اچھا میں اپریشیٹ اس بات سے بہت زیادہ اختفاق نہیں کر رہا کیونکہ یہ ہے ہی نا controversy اچھا سچ بول رہا ہوں میں سے controversy کیا میں نے theater کے لئے بہت دفعہ auditions کی ہیں جو ہم کہتے ہیں پاکستان talented لوگوں سے بھراو ہے پاکستان شوکین لوگوں سے ضرور بھراو ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ائرپورٹ پر خاتون نے مجھے کہا یاسر excuse me میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پاکستانی ایگو کو سائٹ پر رکھے آپ کو صرف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ تصویر کے جوانے کے لئے آتے ہیں کبھی بھی ایکٹر کو اپریشیٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں آتا کہ جی ہمیں آپ کا کام بہت اچھا لگا آپ خوش رہے یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا آپ کھڑے رہیں گے آپ کو یوں دیکھیں گے اور ادھر مو کر لیں گے میں نے ابھی آپ کو بیکسٹیج یہ کہا تھا وہ اور خاتون پاکستانی تھی وہ انگلینڈ سے نہیں تو مجھے یہ بات ان کے اچھی لگی اور ان کو یہ ریالائزیشن تھی یہ بھی مجھے اچھا لگا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں شوکین آپ کو اتنے ملیں گے کہ مجھے ایکٹنگ کا بہت شوک ہے نہ اس نے اپنے ایکسنٹ پر کام کیا ہے وہ جس علاقے کا ہے آپ فوراں بتا سکتے ہیں یہ اسی علاقے کا بندہ ہے وہ پوری زندگی بھی کام کرتا رہے گا کئی ایسے ایکٹرز ہیں جو ابھی بھی اسی ایکسنٹ پر سارے رامے کر رہے ہیں سر تو اسی ہاتھوں در کرنو میرے ہل آ رہے ہیں ہاتھ سارا مگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر جسے کہتے ہیں گرومنگ گرومنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہتر میکپ آرٹس کرنے یا ایک مہنگے ہیئر سٹائلس سے بالکٹ والے گرومنگ پرسنیلٹی کی گرومنگ نہیں ہے بلکل کوئی آئیکیو نہیں ہے کوئی آپ کا انٹرلیکٹ نہیں ہے سوری مگر یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے ایکٹرز میں کبھی کوئی دو ایکٹرز بیٹھ کے کرافٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے ایکٹنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے کسی کی اچھی پرفارمنس کے بارے میں بات نہیں کرتے میکسیمم بات کریں گے تو جم کی بات کرلیں گے ایک اچھا کھل گیا وہاں چلے جیسے سے جب آپ اور میں ابھی ہم دبائی میں ایک شو کے لیے ملے تھے تو میں نے بالکل جم کی بات نہیں کی تھی جو کہ ہماری حالتیں دیکھ کے لگ بھی رہے ہم نے دبائی میں کیا آپ نے ہم زندگی بھر زندگی کی لیے ہم نے کبھی جم کی بات نہیں کی ہم صرف ایتروں سے کی انٹرلیکچول باتوں کوشش کرتے رہے ہیں اچھا لگا تھا آپ کے ساتھ سارا ٹائم گزار کے اور پہلی طرح میں نے واسے کے ساتھ ایک وارڈ شو ہوسٹ کیا تھا اور یہ میں آن سکرین بتانا جاتا ہوں کہ واسے کو میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ بچ صاحب کو ہوسٹ کرتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو وارڈ شو ہوسٹ بڑا زبردست مزہ آیا اور بڑا انہوں نے مجھے ہلپ کی کیونکہ اس وقت میں کچھ بیمار سا تھا تو ان کی بہت سپورٹ تھی مجھے ورنہ میں اکیلے تو بالکل جا پڑا ہوتا ہے اچھا بھائی اس نے کرو پروگرام مقالی ہے پھر جے صاحب لے تالہ بھی لونا ہے آپ کپلہ نائٹس آئیت کانٹ سلیپ وای ساری رات میں سوچ دا رہا ہر بندہ کہندہ سانو نمہ پاکستان چاہی دے کوئی کہندہ سانو پرانہ پاکستان چاہی دے بٹ سانو تے کلین پاکستان چاہی دے اچھا میں گلیاں ملین دے وچ پھر نا انہی گندگی اندھی ہے ہاں جی لوگ ہر چیز سوٹی جاندے ہیں ٹھیک ہے انہوں اویرنسی نہیں ہے بیدنال بماریاں پھیل دیا ہیں ہاں کال شام انہوں میں گیا ہے کہ گراؤنڈ دے وے جتھے بچے کرکٹ کھیڑ دے ٹھیک ہے ایدہ گندہ گراؤنڈ اچھا وہ بوتلاں پی کے سوٹی جاندے ہیں برگر دے ریپر سوٹی جاندے ہیں بھائی انہوں نے تسی کچھرے اللے ڈبیج پا جیو ہاں گڈی آنڈیو لے جا گئے چو میں کہنا ہے کہ اچھی انجیو بنا کے اچھا لوگانوں اویرنس دے بھی گندگی کو مٹ پھلائیں ٹھیک ہے آپ خود صاف کریں کسی کا انتظار نہ کریں کوئی آگے صاف کریں گا ٹھیک ہے وہ جواستے میں انچاندے ہیں فیمس فیش شاہی دیں اچھا میں بھائی تو آدھے بارے سوچے لوگان کو پچھے ہو کہ انجی اسی نہیں توانے جاندے ہیں بات انہوں نے کہا تسی انہوں نے الفال سے چودری صاحبنا دائے پائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے کو انہوں نے فیمس فیش ہاں اوہ مینے نال چلنے تے لوگانوں بوہ خرکاہ خرکاہ کے دس ہیے ٹھیک ہے تے انانونسمنٹ کریے ویڈیو پائیے سوشل میڈیا نویوز کریے ٹھیک ہے We need clean Pakistan تے عطا اپ ان سے پوچھئے فیمس لوگ ہیں میرے پاس کافی موجود Guess Me ہیں وہ بھی ہیں انہوں نے تو مو یہ دے مہلے نہیں انہوں نے منہ ہے کوئن ہاں گوندہ صاحب اسی ہاں ہاں چکھو نہیں ہیں انہوں نے اپی اے اپی اے نہیں ہے وہ اپی اے وہ ایکٹر ہے وہ ہاں this guy yes this one yes but انہوں نے تو فیس ایکٹر ہالا ہے ہی نہیں مستادو مالا کہاں سے ہو گیا پرائمری سکول چپ راندے ہو ایکٹر رائٹر سب کچھ ہیں یاسر حسین اوہ یس آئی ریمیمبر دیس گائی کتے کام کر دی نی ٹی وی فیلم ہے شکریو پلیس ہیلپ می آؤٹ میرے نال تسی چل کے لوکانو ویڈیو بناو کہ وی نید کلین پاکستان سونا صاف شترا پاکستان سب سے پہلے آپ کو چوک میں نلانا پڑے گا شروعات یہاں سے کرنے پڑے گا سب سے پڑے گا میں کہنا بندے کتے ہو سکتے نے اے سینٹرل نہیں ٹینڈو اے نو ہسی چوک تے پتھا لٹکائیے جدو بندے کتے ہو جانو کہیں گے کیوں لٹکایا ہے پھر اسی نو شدہ کرکے پھر لوکانو دسان کے بھی we need clean پاکستان وہ فیشن دزائنر ہے وہ شیلکس لیکن بگ اکٹرس اچھا یاسر بھائی کوئی پلیس ہیلپ می او توسی لوکا نو توسی فیمس فیسا نو کٹھا کرو اسی لیبرٹی چوکتے جائیے لوکا نو دسی ہے کہ بھئی صاف سترہ رہنے میں عقل ہے دیکھو نا جس ملکوں کے گراؤنڈ باد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں مہا کسی میں نے پھارنگا میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا یہاں میں کوئی ہے ہی نہیں گراؤنڈ والے تو سارے پارلیمنٹ ہیں مگر میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا میں نے آپ کو میں آپ کو واتساب کر دیا میرا نمبر ہے نا نہیں نو نمبر ہے میڈیوان 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 رو دریفا مہا 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 شویدہ گروہ نکلے ہیں دینر ہی نہیں کیتا مہا کیوں اللہ دے بندیا ہے میں نے لانچ دے دبا کھولے ہیے ہاں بزدار صاحب دکاہ لے گی اچھا میں نے کہا نے کم ٹو می تے بینک لہنگ دا آئی اچھا میں نے کہا میں نے بینکوں کو بہرے گا لیا گیا دروو کتوڑے تک لائی ہوں بینک لیتا ہے میں نے کہا نے پاور بینک لہنگا ہے پاور بینک میں نے گھرا گیا میں نے کہا بینک کیوں مانگ رہے نے اوہ رست جو میں پاور بینک لیا ہے میں نے کہا نا میں نے بینک لیا ماشااللہ کہا نے اون چوکے موبائل دا استعمال زیادہ ہوئے گا ہاں اس واسطے آئی نیڈ بینک امیدیٹلی بڑا زبرتہ سے میں بینک لائے گیا اچھا میں نے کہا سنا پھرکین ایک فالوار آگا کہا نے اسے واسطے سے تین بولا ہے ہاں کہا نے یار میں ٹک ٹاک تے ہیٹ ہونا چاندہ اچھا کی کراں ہاں میں نے کہا سنة چوہان ساب سے پوچھو وہ ہٹ نہیں ہے دی ہاں پوٹس آہ ہی انہوں نے نہیں ہے اس نے ویAn ایک آئی نیڈ بہر موانعون невوانہ چاندہ میں پوزیٹیو PHIL طے را تک او VM اچھا میں کہا صرف ٹکٹیو جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے وہ اٹھ نہیں ہوتا اچھا آئی یہ سểnہ عزAN میں کہا سر جو ہٹ ہوتا ہے وہ نیڈتیو ہوتا ہے اچھا کہ انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آئی میں کہا کاش آپ مائرہ خان ہوتے اچھا آپ پوسٹ لگاتے لاکھوں کروڑوں عربوں لائک آتے کہ انہوں نے وہ گلدہ کر جڑے نہیں ہو سکتے میں کہا گلدہ نے بجائے پھر تسی میں کہا اس طرح کرو اگر تسی چاندے تو اٹھی بوسٹ ہو جائے پوسٹ اپنی فوٹو لاؤ ایس طرح دی تو تہلے لگو کیا میری شکل فواد خان سے ملتی ہے اہم اگرہ تہیں میں کہا خرم اسنا کرو assume عیرہ خان سے ملو ہر کیونکہ اٹھاž ショوٹ چاہ لیکھ گفت ہو کوہ انہوں نے کرا میری میٹنگوں انہوں نے میں انہوں نے اپنا کم ایڈجیسٹ کر کے بزراب میں بوسٹ کروں اپنی پوسٹ ٹھیک ہے میں کہے سر ایسے کیوں تسی ہیٹ ہونا چاہتے ہیں کہ اندھر نہیں میں سنے جیڑا بندہ سوشل میڈیا تے ہیٹ ہوئے نا عمران خان صاحب ہوتی تنخافت آدھیں اوہ میں انہوں کراچی چلے ہیں کیوں میں کہو یا سر بھائی جا کے ملکے دیکھواری اپنا سی ایم صاحب دی میٹنگ کروں بھائی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی پیسے بچاؤ وہ یہیں آئے ہیں ماشاءاللہ دنیا تے سب تو مشہور بندہ ہے بچ تاش تیلی فوٹو ہوں دی ماشاءاللہ پوچی رکار دیکھے سہر تیلی راگ دی سہر ایک بہتے ہیں میں فین ہوں جب انہوں نے پڑایا یہ لاہور سے آگئے ماشاءاللہ ساریاں فلمہ میں ویکیاں نے نہیں سمجھایا جانے مجھے سمجھا جائیے میں یہ سمائنی آئی بھی بڑھائیاں کے آؤں ایسے لئے ماشاءاللہ پورے پاکستان دوچ بڑا رولا ہے نا دی فلم تھا اور دیکھ رہنا تو سپریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرف خالی سپریٹ نہیں ہوئے گی وہ اوادہ واسطے منتخب ہوئے گا وہ انو میڈل ملنگے وہ اس چی دوچ لکھی جائے گی سار کوئی کوئی فلم ہندے جا ہوس ریلا بندہ بنندہ ہے اس لان دی فلم کمرچل فلم تھے ہرکے بڑھا لیں گا بلکل نوک چھاپڑا کوئی فان نہیں ہے گا طریق ہے جب نا لکھانا فان ہے سازی فوٹے فریش ماشاءاللہ شروع تو ہی سونے ہوں شروع تو ہی ماشاءاللہ دیکھو نا ہے فلمی ویس با جی کہنا یہ وہ سلسکی بھی ماشاءاللہ با جی رہنا پہلے بھی کدھرے بیکھی ہے اچھا ہاں میرے خیالے فیشن ڈیزائنر رکے بلکل ماشاءاللہ کمال فیشن ڈیزائنر اس لئے دنیا پورا اندر نہ آئیں با جن تاڑی میں ایک تصویر رہ لما کیوں کیونکہ بعد ہی تاڑتے پرچہ تے ہونا ہی ہیں مزاکرہ جی رخما خبر کیا ہے آج آپ سب کو تو معلوم ہے کہ آج کل بیٹریز کا ہی زمانہ ہے اب اپنے موبائل فونز کو ہی چیک کر لیں جب تک یہ ہیں تب تک آپ بھی اگزیس کرتے ہیں اور جب یہ نہیں ہوتے تو آپ بھی کئی گم ہوتے ہیں امریکہ میں تجرباتی طور پر ایک ایسی بیٹری کو اجاد کیا گیا جسے موڑا دھویا اور نچوڑا بھی جا سکتا ہے یہ بیٹری تقریباً ایک سو چالیس میٹر لمبے دھاگے سے بنائی گئی ہے اور اس کو استعمال بھی کیا گیا ہے لیکن جو یہ با انہوں سے بیٹری دا فید ہے کوئی نہیں انہوں کو تیتی دا سے سر آپ کے پاس تو یہ بیٹری ہونی چاہیے کیوں آپ بہت ایکٹیو یوزر ہیں تو میرے خیال سے ایسی چیز آپ کے پاس تو ہونی چاہیے ضروراً تاٹی کو بانامی ہوئے گا کہ پچھے فون نہیں کی تا کہنا بیٹری تو ہو کے سکنے بھائی اچھا ہمارے ایک سرمنٹ ہم عوام سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی سوال ہو ہمارے گیس کے لئے تو کس کے پاس question ہو پلیز ان کو mic دیجئے اسلام علیکم صاحب میرا نام محمد شبیر ہے اور میں کوستاد بھی ہوں اور میرا سوال یاسر صاحب سے ہے کہ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ فلم میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن کا یہ رول ہے اور آئی واز ان ایٹ کلاس اور جب ہمیں یہ خبر پتا چلی تھی تو اس وقت خوف و حراس تھا اور ہم لوگ اکیلے سکول میں بھی نہیں جاتے تھے تو اس وقت بڑی عجیب سی فیلنگ تھی وہ ڈر تھا خوف تھا تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس کو ادا کیا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی مجھے تو پڑھ کے ہی بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ آپ واپس اس دور میں چلے گئے تھے پھر وہ جو ہمارے کوسٹیوم والے تھے انہوں نے جو سویٹر اور سارا کچھ گیٹ اپ بنایا تھا اگر آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہو تو وہ دیکھتے ساتھ ہی پوسٹر دیکھتے میں جب وہ تیار ہوا کہ میں اکرا کے پاس گیا تو وہ بقاعدہ در گئی اس نے کہا پیچھے ہو جو پتکون ہوگا نہیں درس ٹریٹ اگر یہ والی آپ ایموٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں جی سر میرا نام ملک عبد الرحمان ہے میرا یاسر بری سے یہی سوال ہے کہ وہ شادی سے پہلے اچھے اکٹر تھے یا شادی کے بعد شادی تو بہت اپنگ ہے شادی تو پھلے تے ترلے کر دے ہی یہ ایک سوال کہ شادی کے بعد ایکٹنگ میں کوئی فرق آیا آپ کی شادی کے بعد زندگی میں بہت فرق آیا یار زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے خوشگوار ہو گئی دی میری شادییں بھی نہیں ہیں کل دو سال پورے ہوگی تو آپ نے زندگی کا بتایا ایکٹنگ کا نہیں بتایا ایکٹنگ میں تبدیل ہی میرے خیال میں میں نے شادی سے پہلے فلمز بھی زیادہ کی ہیں تھییٹر بھی بہت زیادہ کیا شادی کے بعد میں نے کافی کم کام کیا بہت ہی کم کام کیا شادی نبال پھر برطن صاف کر رہے ہیں میں برطن برطن نہیں صاف کرتا میں کہتا ہوں میں صبح کروں گا 2020 کی طرف چلتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں گا سارا آپ کو اپشنز دوں گا ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے جواب نہیں دے پا رہی تو جنرل نولیج پہ جا سکتے ہیں سٹارٹ کسے کریں پہلے لیڈی سورس کریں چلنیجی لیڈی کہنے پہلے میں تلوار کے نیچے ہوں نہیں چاہدہ بات چکا ہوں یہ بتائیے سارا جی سارا جی اصلا میں ایک بات ریٹ کروں گا ہماری باہر بات ہوئی تھی کہ آج میں وہ جکتے ماروں گا کہ آپ مجھے فلم میں سائن کریں گے سارا جی میں یہ اپرچونیٹی لینا چاہوں گی کہ ہمارے اتنے یہ جو واقعی یاسر کی بات ہے کہ ٹالنٹ کو کرافٹ کو پولش نہیں کرتے لیکن کومیڈی کرنا میرے خواہد میں سب سے مشکل کام ہے تو ان لوگوں کو ہمارے بڑے سٹارز ہونا چاہیے فرشو یہ ہمارے واقعی بڑے سٹارز ہیں موویز کے لیے نا سارا شناتی کرو بے لو ایک سو تیس سال چھینمے سال میں ابھی چوبی سال کا ہوں نہیں ان کو ہم فلموں میں دیکھنا چاہتا ہوں سارا جی یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے شدید بوریت کا عالم ہے ایک کال کا بیلنس موجود ہے آپ کے پاس وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سیکنڈ کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانہ سناؤلہ اور ڈاکٹر آمیر لیاکت رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ ہوں گے وہ ایک لفت کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں اس میں ایک کسا سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں نومی انساری اور سنہ سفی ناس تو سیلفی کس کے ساتھ ہے شیرو سیلفی سمائل کن کو دے رہی ہے اور کس کا فلور آگیا ہے سنہ سفی ناس ٹھیک ہے یہ بتائیں مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اسمان بزدار صاحب اور شہباز شریف صاحب تصویر بڑی کر کے لگانی ہے شہباز شریف شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی آئی پی پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور عدنان صدیقی عدنان صدیقی ہوں گے وہ دیکھیں یہ بتائیے میڈم کہ چاند پر جاری ہیں سپیس راکٹ کے اندر دو سیٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گی وہ چاند پر ہی رہ جائے گا although you will come back تو کس کو آپ چاند پر چھوڑنا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عمران خان اور جناب نواز شریف ہاں یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں دونوں جانگوں کو لے ہوں گی ساتھ نہیں ایک کو لے کے جانا ہے چھوڑا کسی ایک کو یہ آپ نے بڑا مجھ سے خطرناک سوال کیا ہے آپ جنرل نالیج کے اپشن موجود ہے اگر آپ چاہیں گے جنرل نالیج جنرل نالیج کا سوال آپ نے کیا ہے چلیں مجھے یہ بتائیے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا نام کیا ہے میں جانتی ہوں انہیں بولچے میں ربا کے دوست اوکے ان کا نام یہ آپ کی ہیلپ ہی کر سکتی ہے آپ کو خود ہی پیس تماغ میں ابھی آنی رہا لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ میرے فادر خود بھی جسٹس تھے واپس جا سکتی ہیں اپنے اوریجنل سوال پر نہیں یہی ٹھیک ہے اچھا یہی پہ رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب میں آپ سے اور کیا پوچھوں سب سے ایزی سوال جو میں پوچھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑی کوئلے کی کان کس شہر میں واقع ہے کوہستان کوہستان میں فنی سا سوال مجھ سے پوچھ لیں میں اس کا جواب دوں فنی سا سوال آپ سے پوچھ لیں ہاں کوئی کیوٹ سا فنی سا اپنے بیادیں پہنے لٹے سی تو سی نہیں شاعت ہی نہیں ہوئی ابھی تا ہوئی نہیں ہے میں نے یہ ہی پتا کرنا تھا آپ ہی سوال آجا ہے دوپتی کشتی میں سوال ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں یہ اس ٹیپ کے آسان ہوتے ہیں پوچھیں اچھا یہ آسان ہوتا ہوں دوپتی کشتی میں سوال ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں کیسر پیا اور یاسر اسین یاسر اسین میں نے اس کی بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے بچہ اس کو ہی گھر اچھا کی بیوی اور بچے نہیں ہوں گے اچھا میری ایک سیکنڈ بات سنیں کیونکہ وہ تو خود تہر لیں گے کسی فیشن نے جان رہا ہے وہ دیش لوار بنا دیں میں ہوا آپ پر لانگا دیں حضر بھائی آپ کی باری سر عادی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات اور سبا کبر مشکل آپ نے سوال پوچھا یہ اچھا یہی مشکل لگ بڑا شادی تو بعد مشکل لگ رہنے سبا کمر آئی ہاں سبا کو کر دوں گا مہوش کو کر دوں گا نہیں ایک کا نام بتائی ہے سبا آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی ہیں آپ مگر ان کو انفرنس کر رہی ہیں اگر کئیڈٹ کام ہے تو سبا کو نہیں ہو سکتی سبا جا میری لمبی بات ہوتی ہے ایک بتائیں نا یہ مہوش حیات کو کال کریں گے سبا کمر آپ کے ساتھ فلم کی تھی آپ کو کال نہیں کر رہی ہے ٹیک ہے دوستی بہت بڑا ہے سر یہ بتائیں چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں آپ بھی کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے جس کو لے کے جائیں گے وہ وہیں رہ جائیں گے اور آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو آپ چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فواد خان اور فہد مصطفیٰ مجھ سے آپ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں مجھ سے آپ بہت خان نواز شریف کر رہے ہیں مجھ سے آپ فواد خان سر نام چاہیں کتاب برادری دیکھو نا خان دونوں وہ والے ایکٹر انہیں رکھیں جن کی سخت ضرورت ہے یہاں پہ تو بتائیے سر یہ تو زیادتی ہے آپ جرن مالچ پر جانا چاہیں گے ان کو چھوڑا ہوں گا فواد خان کیونکہ بھی کم کام کہتے ہیں فواد خان کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں دوپیر کا اکبار شروع ہوگا چھوڑ دینا چاہتے ہیں سر لفٹ کے در انٹن ہوئی ہے تیل لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اسر صدیقی آسم عزر اور شہزاد شیخ تو یہ بتایا کہ سیلفی کس کے ساتھ ہے اسر صدیقی کے ساتھ ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہے ہیں شہزاد شیخ اور کس کا فلور آ گیا ہے آسم کا یہ بتائیے سر کہ مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس تصویر میں آپ کیوں میں کروں گا مجبوری کے تحت ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ڈاکٹر فردوس آشی قوان ڈاکٹر آمیر لیاقت ڈاکٹر آمیر لیاقت کا ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ سونیا حسین اور محترمہ ماہرہ خان سونیا حسین کو لے کے جانا چاہیں گے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں آپ وارڈ شو پہ جا رہے ہیں زبردستیار ہوئے میں ہیں گاڑی آپ خود چلا رہے ہیں آپ کی گاڑی میں چار سیٹس باقی ہیں کون ہوں گے وہ چار لوگ جو کہ آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید عدنان صدیقی علی زفر احمد برٹ اور نومان اجاز کتنے لوگ اٹھانے سے چار تو نومان اجاز بیٹھیں گے عدنان صدیقی بیٹھیں گے ہمائیوں سعید بیٹھیں گے ایک آخری سیٹ ہے اور احمد برٹ بیٹھیں گے یعنی کہ علی زفر کو فیلہ جگہ نہیں ملی ہا کیونکہ میری ان سے اتنی دوستی نہیں ہے باقیوں سے بہت دوستی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہو گیا سر یہ بتائیں کہ ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو آپ اٹھائیں گے نہیں لیکن میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز ہیں آپ کے پاس آئیزہ خان ہرامانی اور ہانی آمیر تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے آئیزہ کا آئیزہ نے مجھے کبھی فون کیا نہیں ہے تو اس لیے فوراں اٹھا دیں گے میسج پہ کس کو جواب دے دیں گے ہرامانی کو ہرامانی کو اور بند کر کے اپنا فون سائٹ پہ رکھ رہے ہیں ہانیا 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 سے میں ملتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ بتائیے سر دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور نوشین شاہ نوشین کی جگہ مائرہ خان بھی ہوتی تب بھی میں کیسر پیا ہوں میں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی کامیڈی کا کتنا بڑا فین ہوں اور ان لوگوں کا میں کتنا بڑا فین ہوں مجھے پتہ نہیں بات کرنی سے ہے کہ نہیں میں لازٹ ٹائم جب آیا تھا تو امان اللہ صاحب نے مجھے جگت ماری تھی کہ ہزار روپے کا سوٹ لے لیا بیس روپے کی جرابے نہیں لی آج میں صرف اسی روپے نہیں پہن کے آیا کیونکہ مجھے پتہ تھا میں ان کو بہت مس کرنے والا ہوں تینکیو سو مچ یاسر آپ کا بہت بہت شکریہ سارا آپ پہ بہت بہت شکریہ 28 جنوری کو جعوید اکبال پاکستان کے تمام سنما گھروں کے اندر آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اس فلم کو بنانے کا مقصد بلکل اور ہے ایٹس نوٹ کے انٹرٹینمنٹ ایس پر سے ہو صرف ایک لیسن لینڈ اور ایک سٹوری اللہ کبھی آف سمتنگ ویری بید اس کو بھی ہم نے پروجیک کرنا ہے اور وہ بھی بتانا ہے تو جعوید اکبال 28 جنوری سے پاکستان کے تمام سنما ہاؤزز کے اندر thank you so much best of luck sir thank you مجھے